سپریم کورڈ میں پنچنرز امد آئی گیا از خود نوٹس کیس کی سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی جس میں وکیل پنچنرز آئیشہ حامد نے عدالت کو بتایا کہ کچھ پنچنرز کو بروقت انیس سو ستانوے میں فارق کر دیا گیا ایک پنچنر کی پنچن تیرہ سو اکیس روپے ہے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بینک کے صدر کو بلا کر تیرہ سو اکیس روپے میں بجٹ بنوا لیتے ہیں یہ بیس والے ہی لگتے ہیں جنہوں نے کٹاس راج کا بیڑا غرق کیا ہے کبھی سوچا ہے کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کیا ایک ستر سالہ بڑا شخص تیرہ سو اکیس روپے میں مہینہ بھر گزارہ کر سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ بینک کا صدر اس بات سے واقف ہی نہ ہو جنے کا حق سب کا ہے بینک نہیں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے بطا اور چیف جسٹس پاکستان کیا آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے کا پابند ہوں وکیل عائشہ حامد نے کہا کہ پچیس تیس سال نوکری کے بعد پنشن نہ ملنا زیادتی ہے سوشل اور اکنومک جسٹس کے فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے جس پر وکیل اور جسٹس کا مقالمہ ہوا اور چیف جسٹس نے کہا کہ عائشہ حامد آپ بھی بڑی وکیل بن رہی ہیں آپ بھی بینہ کسی فیس کے یہ کیس لڑ رہی ہیں کوئی بڑا وکیل سامنے نہیں آتا اب تو سنا ہے وکالہ فیس سوہ کروڑ اڑھائی کروڑ لیتے ہیں بارز بھی اس حوالے سے کام نہیں کر رہے عدالت نے کہا کہ کیس کی سمات روزانہ کی بنیاد پر ہوگی جس کے بعد سمات سولہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی پلیز سبسکرائب تو ہم سب ٹی وی سبسکرائب تو ہم سب ٹی وی